بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا واقعہ ضرور سنیے گا اور یہ واقعات سنانے کا مقصود صرف اور صرف ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ان باتوں کا علم ہو اور آپ اپنے رستے کو درست کریں سفر کو درست کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرفیتن نور کے اندر آپ بھی اس گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے مجھے ایک عالم جو مدرسے میں پڑھاتا تھا اس کی بیوی بھی مدرسے پڑھاتی تھی مجھے اس کا میسیج آیا فون آیا دیکھو شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور شیطان کا تعلق دیندار لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں دنیا دار ان کو پتا ہے کہ سب کی بات نہیں کر رہا جو نماز کو چھوڑتے ہیں یا پھر غلط درہ ان کو پتا یہ تو اورڑی جو ان سے نہ گلا کر رہے ہیں لیکن اب جو کچھ دیندار طبقہ ہوتا ہے جو دین پر نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ ان کو زیادہ حملہ کرتے ہیں لیکن جیسے چور چوری کرتا ہے چور چوری وہی کر جہاں مال ہوتا ہے اور شیطان چوری وہی کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہ اس وقت سے لے کر کے آتا ہے اب وہ رہ گنایا بڑے بڑے چالیس سال تک موزن نے ازان دی اور پھر وہ گبراہ کر مر گیا لڑکی کے عشق کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے ایک وہ عالم کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں پانچ چھوٹے بچے ہیں میرے تو میری بیوی کی سیٹنگ میری مہنوی کے ساتھ ہو گئی ہے اب وہ بیوی بزادہ خود کہتی ہے کہ مجھے وہ بھول نہیں پا رہے میں اس کے ساتھ تھی رہنا چاہتی ہوں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو کیا کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ تھی رہنا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی میں نے موبائل بھی لے لیا پھر بھی رابطہ کر لیتی ہے میرے ساتھ رہ رہی ہے اس کا دل اس طرف ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ علیہ جیز یہ باقیہ اس کے میں جواب آپ کو دوں گا سوال تو آپ کو سمجھا کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیں چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج بکنے کے فالو ضرور کیجئے دیکھیں سوری آیت دوسری تھی قرآن پاک یہ ایک اور آیت ہے وہ میرے ذہن سے نکر اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور سب سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ جسم پر ایسا پردہ لیں جس سے اس کے آزا اور تمام جن چھپ جائے اب ہوتا کیا ہے بہنوئی گھر میں آیا ہے اور کتنا یہ نہیں کہ کھل مزاجی کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا پردہ ہوتا ہے آپس میں اتنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پردہ نہیں کتنے دور کی مشڑے ہوئے ہیں اے ہس کھیل کر حالانکہ مہنوئی گھر میں آنا اور اس کے ساتھ سالے کی بیوی سے باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ پردہ کاؤ کاؤں گیا ہوگا ہے اور پھر جب باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر موبائل میں آسانا شیطان کو رستہ مل جاتا ہے پھر وہ خوب گمراہ کی طرف لے کر کے آتا ہے خوب گمراہ کوئی شریعت متحرہ پر نہیں چلے گا اس وقت تک وہ رہے راست پر نہیں آسکتا آپ عالم ہو مفتی ہو مسئلے جو سب کے لیے ہو یہ آپ کے لیے ہیں اگر جیسے اور لوگ گمراہ ہوتے اگر آپ لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرے گے تو آپ بھی گمراہ ہو سکے گے تو اس وجہ سے پردے کا خیال کی دیے اور اس بھائے کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو سمجھائے خوب سمجھائے نہیں سمجھتی تو بڑوں کو بتائیں ٹھیک ہے تو بچے چھوٹے بچے کوشش یہ کریں نباہ کرنے کی کوشش کریں اطلاق نہ دیں نباہ کریں اللہ سے دعائیں مانگیں صدقہ خیرات کریں اللہ اس کا دل بدل دی 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 دلوں کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آپ کچھ بھی کر سکتے اللہ اس کا دل بدل دی دی چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ نہ گسہ بیائے اطلاعہ سا نہیں کرنا اس کو محلت دے رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وصلہ سو جا گیا دعا بیاد رکھیں چل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ